بتا دیکھ رہمنٹرالے نے بڑھایا بی ایس ایف کا عدکار بی ایس ایف کو سیما سے پچاس کلومیٹر تک آپریشن کا عدکار کیندری کے فیصلے سے پنجاب میں آیا سیاسی اوبال سی ایم چنی نے کیندری کی منچہ پر اٹھایا اس سوال یہ سنگیہ دھانچے پر حملہ سی ایم کی طرف سے کہا گیا پنجاب اور پشمنگال سرکار آدیش کے خلاف بی ایس ایف کا دائرہ بڑا راجنیتی کا پارہ اس وقت چڑھا ہوا ہے کیاپٹر نے سواگت کیا ہے تو سی ایم چنی نے اس کا ویروت کیا ہے تو آپ کو جانکاری دے دے کہ پنجاب اور پشمنگال سرکار آدیش کے خلاف نظر آ رہی ہے وہی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دے دے کہ سی ایم چنی نے کیندری کی منچہ پر سوال اٹھائی ہیں تو فیلال بی ایس ایف کا دائرہ بڑا ہے تو راجنیتی کا اس وقت پارہ ساپ طور پر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گرے منترالے نے بی ایس ایف کا ادھیکار بڑایا ہے بی ایس ایف کی سیما کو سیما سے پچاس کلومیٹر تک آپریشن کا ادھیکار دیا گیا ہے سی ایم کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے میں بھارت سرکار کے ایک طرفہ فیستے کی کڑی نندہ کرتا ہوں کیا انتراشتی ہے سیماوں سے لگے پچاس کلومیٹر کے دائرے میں بی ایس ایف کو اترکتا ادھیکار دیا جائے جو کی سنگواد پر سیدھا حملہ ہے میں کینجری گرے منتری سے آگرہ کرتا ہوں اس ترک ہی نرنے کو ترنت واپس لینے کے لیے تو فیلال سی ایم چورنجیل سنگ چورنی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کو جلد واپس لیا جائے اب آپ کو گرافکس کے مادین سے بتاتے ہیں کہ آخر کیا فیصلہ لیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس پر راجنیتی ہو رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے گرہ منترالے کا یہ نیا دیش جس میں بی ایسیف کے لیے تلاشی اور گرفتاری کی نئی سیمائیں تیہ کی گئی ہیں اور بینا مجسٹریٹ آدیش کے پچاس کلومیٹر اندر تک تلاشی کا ادھکار اس میں صاف طور پر دیا گیا ہے بینا وارنٹ گرفتاری تلاشی اور زبطی کو آپ کر سکیں گے ادھکاری یہ اس میں کہا گیا ہے پنجاب کے پہلے یہ دائرہ کیول پندراخ کلومیٹر تک ہی سیمت تھا لیکن اب اس دائرے کو بڑھا دیا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے گجرات میں بی ایسیف کے ادھکار شریطر کو کم کیا گیا ہے یہ بھی اس وقت جانکاری سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ گجرات میں بی ایسیف کا دائرہ اسی سے گھٹ کر پچاس کیا گیا ہے اور راجستان میں دائرہ پہلے ہی طرح پچاس کلومیٹر رکھا گیا ہے تو اس دائرے میں کس طرح کے بدلہ ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں میگھالی، ناغلین، میزورم، ترپورا اور مڑیپور کے لیے یہ دائرہ گھٹا دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ پانچ راجیوں میں دائرہ گھٹا کر اسی سے بیس کلومیٹر کر دیا گیا ہے تو کچھ پانچ ایسے راجیوں ہیں جہاں پر دائرہ گھٹایا گیا ہے جس میں اسی سے اس دائرے کو بیس میں کر دیا گیا ہے تو ایسے میں یہ بدلاؤ اس میں کیا گیا ہے فیلال نفدیب چابڑا ریجنل ہے اس وقت میرے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں نفدیب جانکاری دیجئے کہ گریم انترالے کی طرف سے جو بیس ایف کو لے کر دائرہ بڑھایا گیا ہے اس پر پنجاب سرکار کیا کہہ رہی ہے دیکھیں ممتہ بلکل کل جیسے کسی تمام بدلاؤ کیے گئے ہیں جیسے کسی بیس ایف کی تمام شکتیاں چاہے وہ جانچ کا دائرہ ہو چاہے پھر اریسٹ کرنے کی جو شکتیاں بڑھانے کا معاملہ ہو اس کو لے کر پنجاب سرکار جو ہے وہ کیندر سرکار کے اس فیصلے سے بہت جو ہے وہ خافہ ناجراری اس پورے معاملے کو لے کر کل دیر شام کو ایک ہائی لیول بیٹھا جو ہے وہ جنڈگر کے سیبل سچوالے کے اندر بلائے گئی تھی جس میں خود پنجاب کے مکہ منتری اور پنجاب کے جو ڈیپٹی سی ایم اور پنجاب کے جو گرہ منتری ہیں سخجندر سنگنہ دھاوا وہ بھی شامل ہوئے تھے جس کے بعد اس پورے فیصلے کو کنڈیم کیا گیا اور پنجاب سرکار کی طرف سے پردھان منتری اور گرہ منتری سے ملاقات کا سامنے مانگا گیا ہے تاکہ مددہ ان کے سامنے رکھا جائے کیونکہ حالات جو ہے وہ دیکھئے پنجاب کے اندر کیونکہ ممتہ سرکار کا یہ ماننا ہے کہ چاہے وہ گجرات کی بات کرے یا راجستان کی بات کرے وہاں پر بی اے سب کوئی ایسے ادھکار ہے لیکن وہاں کی جو سمائیں ہیں اور پنجاب کی سماؤں راجستان کے اندر ریتلا علاقہ آتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ جو آبادی ہے وہ گھنی آبادی نہیں ہے جس وجہ سے اگر بی اے سب وہاں پر سرک کرتی ہے تو کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے لیکن پنجاب کی جہاں تک بات ہے آپ دیکھئے بورڈر کے اوپر جو کنٹیلی تار ہے وہاں پر ہی جو کھیت شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر گاؤں شروع ہو جاتے ہیں اور سرکار کا ماننا ہے کہ اگر بی اے سب اس طریقے سے آ کر تلاشی کرے گی تو لوگوں کے اندر کئی نہ کئی پینک ہو جائے گا کیونکہ پنجاب کے اندر پہلے سے ہی محول خراب یا پھر راستپتی شاشن لاغو کرنے جیسی جو افوائی اڑ رہے تھی تو سرکار کا ماننا ہے کہ بی اے سب اس طریقے سے دائرہ بڑھانے سے کئی نہ کئی عام لوگوں کے اندر پینک ہوگا اور جو پولیس سرکشہ بھل آلڑی پوری مستعدی کے ساتھ کام کرتی رہی ہے پنجاب کے اندر وہ اتنک واد کا سامنا کرتی رہی ہے ان کے منوبل کو کئی نہ کئی ٹھیز پہنچے گی کیونکہ اگر بی اے سف ان کے جو دکار شیطر میں آکر قانونی کاروائی کرتی ہے تو اس سے پولیس کا منوبل کئی نہ کئی گرتا ہے تو یہی کارنہ ہے کہ اب پنجاب سرکار نے اس پورے معاملے کو لے کر پردھان منطری اور گرہ منطری کو چٹھی بھی لکھی ہے ملاقات کا سمیم بھی مانگا گیا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ جو کیپٹر نماندر سنگھ ہے جو پہلے سینہ کے اندر بھی تھے ابھی وہ مکہ منطری پاس سے اٹھائے گئے وہ اس فیصلے کا کہیں نہ کئی سورگلے کرتے رجر آ رہے ہیں بی جے پی کے فیصلے کا انہوں کا کہنا ہے کہ اس سے پنجاب کی جو آرتک سرکشہ ہے اس کو مجبوطی ملے گی تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے کہ فیصلے کو لے کر جہاں پر ویروہ دا فاس ہے سمرتن ہے دوسری طرف پر راج نیتی بھی شروع ہو گئی ہے کیونکہ کالی دل نے مکہ منطری چنی پر سوال کھڑے کر دی ہیں کہ آپ دلی گئے تھے پردان منطری سے ملنے آپ وہاں پر گرہ منطری سے ملنے گئے تھے کیا آپ نے وہاں پر پنجاب کا سودا کر دیا اس تمام بات چیت کو آپ سارجنی کریے تو کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے اور آپ دیکھئے دوسری بات جو پنجاب پردیش کانگرس کے ادھیک سنیل جا کر جو ابھی حالی میں صدو کے آنے کے بعد ہٹ آئے گئے تھے انہوں نے بھی اس مددے کو لے کر جو مکہ منطری چرنسنگ چننی ہے انہوں نے ان پر نشان بلکل لیکن اگر بات نفدیب ہم اس دائرے کے بڑھانے کی کرے تو پنجاب میں یہ کتنا دائرہ بڑھ رہا ہے اور کون سے ایسے شیطر ہیں جو دائرہ بڑھنے کے بعد اس کے انترگت آ جائیں گے اور وہاں پر کی اگر ایریاز کی بات کرے تو کیا لوگوں کو دکھتے گئے کیونکہ آپ بتا رہے کہ بارڈر سے لگتے ہی لوگوں کے کھیت کھلیان ہے ایسے میں ان کے لیے پریشانی بھی ہوں گی کیونکہ اگر بارڈر کی سیما بڑھا دی جاتی ہے تو ان کے جو کھیت ہے وہ اس کی اس میں آئیں گے اور اس کے بعد وہ بیریکیٹس آگے بڑھتے رہیں گے دیکھیں ممتا بالکل آپ دیکھیں کہ چار سو کلور میٹر کا قریب ایریہ پڑھتا ہے جو پاکستان کی سیما کے ساتھ سٹا ہوا ہے پنجاب کا کیونکہ جتنا بھی پنجاب کا پورا بارڈر لکھا ہے وہ پاکستان کی سیما کے ساتھ سٹا ہوا ہے اور ایسے میں کیونکہ پہنوار آلیڈی بی ایس ایف ہے اور فینسنگ کے آس پاس جو ہے آلیڈی دس کلومیٹر کے دائرے میں بی ایس ایف جو ہے پہلے ہی کام کرتی ہے لیکن اچانک سے جو پچاس کلومیٹر کا دائرہ بڑھایا گیا تو اس میں آپ دیکھئے پنجاب کے کئی اگر میں ایک ایک کر کے شہروں کا نام جنوں تو اس میں ترن ترن آ جاتا ہے گرداز پور آ جاتا ہے امریسر صحب آ جاتا ہے فیروج پور سٹی آ جاتی ہے اس میں ابوہر شہر آ جاتا ہے جلال آباد فاجل کا یہ تمام وہ شہر ہے جو پنجاب کے کئی پرمک چلے اور شہر ہے جو سیدھے سیدھے بی ایس ایف کے دائرے میں آ جائیں گے اور وہاں پر اگر ایسی گتیوی دیاں ہوں گی کیونکہ اس پر کوئی دور آئے نہیں ممتا کہ پچھلے کچھ سالوں کے دران پنجاب کے اندر سیما پار سے جو ڈرگ مافیا ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر ہاوی ہوا تھا